راجنیتی میں شرط پوار کو بشم پتامہ کے اپادی سے نوازا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط پوار ایک تیر سے کئی شکار کرنے میں ماہیر ہیں اور ان کے داؤں سے آج بھی کانگریس کی حالت خراب ہو جاتی ہیں فیلحال یو پی اے سرکار میں شرط پوار اب اسحض محسوس کر رہے ہیں اسی لئے یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ پوار یو پی اے کا ساتھ چھوڑ کر انڈی اے کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو راجنیتی میں ایک بار پھر سے توفان آ جائے گا اور اس بات کو شرط پوار بھی بھلی بھانتی جانتے ہیں فیلحال شرط پوار کے راجنیتی داؤں پیچ کیا ہوں گے اس کے بارے میں وہ کسی کو اندازہ نہیں لگانے دیتے آنے والے سمجھ میں ہی تیہ ہو پائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس وشہ کو لے کر جب میڈیا کرمیوں نے شیوسینہ کے ورش نیتا منوہر جوشی سے بات کی تب انہوں نے بھی اسی بات کا اندیشہ جتایا یہ تو بھوشیہ کی بات ہے مجھے پورا بشوہ سے کہ دوسری جو پارٹیز ہیں کہ وہ اپنے دو نام گئے کہ وہ دو پارٹیز نہیں ان جو لوگ سچ مچ کانگریس پارٹی کے خلاب ہیں جن کو کانگریس کا کاروبار پسند نہیں ہے اور جو سوچتے ہیں کہ دیش آگے نہیں بڑھ رہا ہے دیش تو پیچھے جا رہا ہے کانگریس کے راج میں تو اس سے سب گھوک اکٹا ہو جائیں گے تو نیا راج گانا اپکس کو بھی کوئی کٹھن نہیں بھوار جی کو منانا یہ کام کوئی آسان نہیں ہے لیکن مجھے پوچھیں گے تو میں یہ جانتا ہوں کہ بھوار جی بپکس یہ ہی ہے کانگریس میں ہوں گے تو بھی مجھے کانگریس کے ساتھ ہوں گے تو بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ جو پسند کرتے ہیں وہ کانگریس نہیں کینٹو بپکس پارٹی ہی وہ پسند کرتے ہیں لیکن یہ سب بات کبھی کرنا کس طریقے سے کرنا اس بارے میں اس دیش میں جس کو عدھکار دینا چاہیے بھوٹ کے وہی شرط پوار جی ہے کہ راجنیتک لوگوں کے کھانے کے اور دکھانے کے داتھ الگ ہوتے ہیں کیمرا پرسن منوچ چوہان کے ساتھ کرنالا ٹی وی کے لیے گوپال شاہ کی ریپورٹ موسیقی